تو دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے پکشی کے بارے میں بتاؤں گا جسے پکشیوں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے ایگل یہ شکار کرنے والے بہت بڑے آکار کے پکشی ہوتے ہیں یہ پکشی اچائی پر رہنے ہی پسند کرتے ہیں یہ زمین پر صرف تب ہی آتے ہیں جب انہیں کوئی شکار کرنا ہوتا ہے ان کی دور کی نظریں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں یہ آسمان میں اڑتے ہوئے بھی اپنے شکار کو بہت ہی اچائی سے دیکھ لیتا ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایگل یعنی باج کے بارے میں ہی کچھ امیزنگ فیکٹس تو کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع ایگل کو سب سے بدھیمان پکشی مانا جاتا ہے دنیا بھر میں باج کی لگ بگ ساٹھ سے بھی زیادہ پر جاتیاں پائی جاتی ہیں آسمان میں یہ پکشی لگ بگ دس ہزار فیٹ کی اچائی پر بھی اڑ سکتا ہے آپ نے اسے بینہ اپنے پنکھوں کو ہلائے اکاش میں بہت بھرمنڈ رہتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا یہ آسمان میں بہت دیر تک بھی نہ اپنے پنکھوں کو ہلائے اڑ سکتا ہے فیکٹ نمہ تھری عام طور پر ایک باج کی عمر لگ بگ بیس سال کی ہوتی ہے لیکن یہ ستر سال تک بھی جیویت رہ سکتے ہیں فیکٹ نمہ فور ایسا مانا جاتا ہے کہ لگ بگ چودہ سو سال پہلے نیوزیلینڈ میں بہت سے وشال باج رہا کرتے تھے ان کے پنکھوں کی چوڑائی لگ بگ سالے نو فیٹ تک ہوا کرتی تھی فیکٹ نمہ فائف عام طور پر ایک نر باج کا وزن لگ بگ چار کلوگرام تک ہوتا ہے آپ سب نے کبھی نہ کبھی بالڈیگل کا نام تو ضرور سنا ہوگا کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسے یہ نام کیوں ملا بیسیکلی اسے یہ نام اس لئے ملا کیونکہ اس کے سر کا حصہ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور باقی سارا حصہ بھورا فیکٹ نمہ سکس مادہ باج لگ بگ ایک سے تین سفید رنگ کے انڈے دیتی ہے جسے وہ پیتیس دنوں تک سیتی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایگل کے بچے بہت تیزی سے وقاس کرتے ہیں اور جنب کے بعد صرف اور صرف چھے ہفتوں میں ہی ان کا وزن تین سے چار کلو تک کا ہو جاتا ہے فیکٹ نمہ سیون عرب دیشوں میں باج پالنا ایک شان کی بات ہے اور یوئی دیش کا راشتی بکشی باج ہی ہے باج کی آواز بہت ہی زیرہ تیز ہوتی ہے اور اس کی آواز کو بہت دور تک بھی سنا جا سکتا ہے فیکٹ نمہ ایٹ باج کی آنکھیں بہت ہی زیرہ تیز ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کو لقبق پانچ کلومیٹر دوری سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ الٹرا والٹ لائٹ کو بھی دیکھنے میں سکشم ہے فیکٹ نمہ نائن باج کی آنکھیں وزن میں اس کے دماغ سے بھی بڑی ہوتی ہیں باج اپنی آنکھیں بہت زیادہ گھوما سکتے ہیں اور توڑیے اولو کی طرح اپنا سر بھی دو سو ستر ڈگڑی تک گھوما سکتے ہیں باج کی پلکیں ان کی آنکھوں کو دھول اور گندگی سے بچاتی ہیں فیکٹ نمہ ٹین باج کی چونچ منوشے کے بالوں اور ناکھونوں کی طرح ٹوٹنے کے بعد پھر سے اگ جاتی ہے ایسا ان میں پائے جانے والے کیرٹین کے قارن سمبھ ہو پاتا ہے فیکٹ نمہ الیون باج کوئی ایسا ویسا پکشی نہیں ہے یہ شکاری پکشیوں کے گنتی میں آتا ہے اپنے شکار کے ماس کو چیرنے کے لیے باج کے پاس بڑی مڑی ہوئی چونچ مضبوط پیر اور شکتی شاری ناکھون ہوتے ہیں فیکٹ نمہ ٹول نر اور مادہ دونوں ہی انڈوں کو سیتے ہیں لیکن مادہ باج عام طور پر نر کی طلنا میں انڈے سینے میں زیادہ سمیں ویتیت کرتی ہے فیکٹ نمہ ٹھٹین عام طور پر یہی دکھا گیا ہے کہ باج دن کے دوران ہی زیادہ سکریہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ رات میں شانتی سے سونا ہی پسند کرتے ہیں فیکٹ نمہ ٹھٹین عام طور پر باج اکیلے یا جوڑے میں ہی پائے جاتے ہیں حالے کی تھنڈے موسم آنے پر بھوجن کی تلاش میں یہ سموہوں میں بھی نکل جاتے ہیں فیکٹ نمہ ٹھٹین باج اوچے پیڑیا اوچھی چٹانوں پر ہی اپنے گھوصلے کا نرمان کرتے ہیں جیسے ایریس کہا جاتا ہے نر اور مادہ باج دونوں ساتھ مل کر گھوصلہ بناتے ہیں باج کے ایک خوصلے کا اکار بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ لگ بگ پانچ سے چھ فیٹ تک گہرا اور دو سے چار فیٹ تک کا چوڑا ہو سکتا ہے فیکٹ نمہ ٹھٹین باج کو ہر دن کھانے کی عوشکتہ نہیں ہوتی ان کے پاس ایک کراپ نامک وشیش پاچننگ ہوتا ہے باج اس میں بڑی ماترہ میں بھوجن رکھ سکتے ہیں یہ بھوجن ان کے اس سمعے میں کام آتا ہے جب بھوجن کے اپلپتہ کم ہوتی ہے فیکٹ نمہ ٹھٹین کچھ باجوں کے پنگ چھوٹے اور پوچھ لمبی ہوتی ہے جس سے انہیں جنگل کے چھوٹے علاقوں میں شکار کرنے کے لیے آسانی سے اڑھ پانے میں مدد ملتی ہے جبکہ کچھ باجوں کے پنگ چھوڑے اور پوچھ چھوٹی ہوتی ہے جس سے انہیں کھلے بڑے بڑے میدانوں اور پانی کے اوپر اڑان بھڑنے میں مدد ملتی ہے فیکٹ نمہ ٹھٹین باج ایک ماسہاری پکشی ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف ماسکہ ہی سیون کرتے ہیں ان کا بھوجن شکار کر ہی یہ پرابط کرتے ہیں ان کے شکار میں مچھلی، خرگوش، گلہری، چوہے، دھیرے اڑنے والے پکشی، نیولا، لومبڑی اور ہرن تک بھی شامل ہے باج کی کچھ پریجاتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پہلے سے مرے ہوئے جانور اور مچھلیاں بھی کھا لیتی ہیں فیکٹ نمہ ٹھٹین بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ باج پانی میں بھی تیٹھ سکتے ہیں لیکن ایک بار جب یہ پانی میں اتر جاتے ہیں تو یہ تب تک اڑا نہیں بڑھ سکتے جب تک یہ پانی سے نکل کر باہر آ کر نہ بیٹھ جائیں فیکٹ نمہ ٹونٹی زیادہ تر آدھی واسی لوگ چھوٹے چھوٹے پکشیوں کا شکار کرنے کے لیے باج کا سہارا لیتے ہیں وہ باج کے پیر کو رسی سے باندھ کر رکھتے ہیں چھوٹے شکار کو دیکھتے ہی وہ باج کو آکاش میں چھوڑ دیتے ہیں جس سے باج پل بھر میں ہی اس چھوٹے سے پکشیوں نیچے گرہ دیتا ہے اس کے بعد آدھی واسی لوگ اس خائل پکشیوں کو پکڑ لیتے ہیں اس کے لیے وہ باج کو خاص ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتا ہے اگل کے بارے میں کچھ فیکٹس اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے ہو تو لائک ضرور کر دینا چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اب کامن کر کے بتا سکتے ہو آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس بارے میں چاہیے تو ملتے ہیں بہت ہی جلدہ ایسے کسی ویڈیو میں ڈھل دیں ٹیک کے ہاں